اسلام علیکم یہ سب کسی بھی علاقے کا قدرتی حسن ہے اور پاکستان بھی اس حسن سے مالا مال ہے یہاں کی جنگلی حیات اور حیاتاتی تنوں کسی سے کام نہیں ناظرین یہاں پائے جانے والے پودوں درختوں اور جنگلات کی بات کریں تو یہاں پودوں کی پانچ ہزار سات سو اقسام ہیں ناظرین صرف چترال کشمی اور شمالی بلوچستان میں ہی دو سو تین اقسام کے پورے اور درخت پائے جاتے ہیں جو ملک بارکے کل درختوں کا چار فیصد بنتے ہیں ناظرین جہاں اتنی بڑی مقدار میں سر سبز شاداب نظاروں کی گنجیش موجود ہو بھلا وہاں سرین نظاروں کی کیا کمی ہو سکتی ہے ناظرین پاکستان کے چار فوبوں میں درخت اور جنگلات کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ شمالی علاقے جات کے پہاڑی سسلے اپنی دل کش کا سبب ہے یہاں ہرے بھرے درختوں کی بھر مار ہے اور ناظرین یوں لگتا ہے کہ گویا الپائن سبلپین سنوبر سفید اور دیواروں کہ انچے انچے درختوں میں کوئی حسن کی ملکہ رہتی ہو ناظرین بیشتر مقامات پر درختوں کے جونڈ اس قدر گھنے آئیں کہ ان کے تنوں اور جڑوں تک سورج کی روشنی کا گزر ہی نہیں ہوتا کہ وہاں پر چھاؤں شاہ ہوتی ہے جہاں سورج کی روشنی کا کوئی نامون شاہ تک نہیں ہوتا کچھ ہی سے ایسے بھی جنگلات کے ہوتے ہیں ناظرین نسبتاً کم بلند ہمائے احمالیا سلسلوں میں بارہ زیادہ ہوتی ہے اور اسی سبب یہاں دیوار پائن گولالا اور شابلطوب یابد مچدنو کے گھنے جنگلات بھی بھر مار ہیں شمالی علاقہ جات کی بولا شبار وادی میں چونکہ زیادہ بارش ہوتی ہے اس لئے یہاں پاکستان کے کئی علاقوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ درخت پائے جاتے ہیں ناظرین یہاں کے برف پوش پہاڑوں کی ڈیلانوں پر برف کی تائے کے بعد مختلف گزن کے پودوں کے لئے نوناسر محال میں اثر جن سے پودے اپنی نشونوں میں باتے ہیں ناظرین یہاں چیڑ سفیدے سنوبر سندر اور چلغوزے کے درخت بھی پائے جاتے ہیں ناظرین کوئے سلمان اور گوہ نمک کے علاقے بن جا رہے ہیں مگر یہاں شاتوت کے درختوں کے گھنے جنگلات ہیں جنہیں مقامی زبان میں شیشم بھی کہا جاتا ہے ناظرین خوشک موسم میں اگنے والا سبزہ اور بودے سوبہ سرحد اور بلوچستان کی وادیوں کے لئے زیور ہیں ناظرین ان زیورات میں گھاس پستا قدر تار کے درخت اور جھاڑیاں بھی شامل ہیں ناظرین مغربی پہاڑوں میں سنوبری جھاڑیوں تمرس اور پستے کے درخت سمین کے فطری حسن کا نظارہ دیتی ہیں ناظرین بلوچستان کے شہد زیارت میں سنوبر کے جنگلات گویا زمین کی تاؤں سے نکلتا قدیم مگر انمول خزانہ ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پانچ ہزار برس قدیم ہیں یہ درخت تین لاکھ اکر پر پھیلے ہوئے ناظرین دیکھنے میں ہے کہ ابتاباد میں بھی بعض دوسو سے تین سو سال پرانے اور نایاب درخت موجود ہیں دریائے سندھ کے میدانی علاقوں میں خوشک جھاڑیاں خاردار درخت پر قصر پائی جاتے ہیں جنہیں راہ کھا جاتے ہیں ناظرین یہ درخت اس علاقے پر خاصا ہیں اور یہ پنتالیس درجے سے بھی زیادہ درجہ حرارت میں زندہ رہنے کی درختی صلاحیت سے بھی مالا مالا آپ باشی کے ذریعے اگانے والے پودوں اور درختوں کی بات کریں تو پنجاب اور سندھ کے کئی علاقے ان سے بھرے پڑے ہیں ناظرین دنیا کا پانچوان سب سے بڑا چمرنگ کا جنگل بھی پاکستان نہیں ہے اسے انڈس ڈیلٹا کہا جاتا ہے یہ بھرے عرب پر ساتھ کراچی اور بھارت سے ملنے والی پاکستان کے ایک لوگ مغربی سرد کے درمیان واقع جو چھے لاکھ ٹورس پر پھیلا ہوا ہے ناظرین اس کے علاوہ منگروز کے جنگلات دس چیاریس کلومیٹر کی سہلی پٹی پر چار جغرافیائی حدود میں پھیلے ہوئے ہیں میکمین جنگلات سندھ کے زیر انتظام دو لاکھ اسی ہزار چار سو ستر اکر منگروز کی عرض ہے جبکہ بورڈ آف رینیو کے زیر انتظام دو لاکھ ساٹھ ہزار اکر پورٹ کاسنگ آتورٹی کے زیر انتظام چونسٹھ ہزار ہٹر اور کراچی پورٹ ٹرسٹ کے زیر انتظام دو ہزار آٹھ سو سنتالی ہٹر منگروز کی عرضی ہے ناظرین ملک کے تمام جنگلات کی مجموعی عرضی میں سوبہ سندھ کے جنگلات کی عرضی زیرو اشارہ 678 ملین اکر پر مشتمل ہے جو شرح تناسب کے لحاظ سے 18 فیصد ہے جس میں سے 35 فیصد دریائی اور 51 فیصد سائلی پر مشتمل ہے دنیا میں فرسٹ لینڈ کی شرح 25، 30، 35 اور 40 فیصد تک ہے لیکن پاکستان کا صرف پانچ فیصد رقمہ فارسٹ لینڈ پر مشتمل ہے جسے بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہے ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری کوئی بھی ویڈیو اچھی لگتی ہے یا ہماری انفرمیشن آپ کو اچھی لگے تو ہمیں کامنٹ کے ذریعہ گاہ کریں اور سپورٹ کریں شکریہ اجازہ لیتے ہیں اور حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ شکریہ